بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہاٹ اینڈ سور سوپ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ یہ بہت ہی سادہ اور آسان ٹپس کے ساتھ میں بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو ان تک لازمان دیکھیں تو سب سے پہلے برطن میں تین کپ پانی لیا ہے یہ تقریبا ڈیر لیٹر پانی بنے گا اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ پانی کی مقدار بڑھا لیں تو اب اس میں آدھا کلو چکن لیا ہے اس میں بونلیس چکن زیادہ ہے تھوڑا ونگز وغیرہ بھی لے لیا ہے تاکہ یخنی اچھی سے تیار ہو اب اس میں چار سے پانچ لونگ اور چار سے پانچ اس میں کالی مرچیں تھیں دو بڑی لائچے ڈال دی ہیں آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ سرکہ چار سے پانچ جوے لیسن کے اچھے سے مکس کر دیا ان تمام چیزوں کو اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکا لینا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک یا جب تک چکن نرم ہو جائے تو بیس منٹ ہو گئے اور چکن دیکھیں یہ اچھے سے نرم ہو گئے تو بس اب اس کو یخنی سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں سارا چکن نکال لیا ہے اور اب اس یخنی کو چھان لینا ہے اب برتن میں ایک چھوٹا چمچ کوکنگ آئل کا لینا ہے چار سے پانچ جوے لیسن کے لیے تھے ان کو چوپ کر لیا وہ ڈال دینا ہے اس میں فلیم میڈیم ہے اس وقت اور ان کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے تو لیسن گولڈن ہو گیا اب اس میں کٹی ہوئی گاجہ ڈال دینی ہے تقریباً دو چمچ اور آدھا کٹوری اس میں شیملہ مرچ ڈال دینی ہے اور دو چمچ کے قریب اس میں ڈالنا ہے ہرہ پیاز اور ڈیڑھ کٹوری اس میں بری کٹی ہوئی بند کو بھی ڈال دینی ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو نرم کر لینا ہے سبزیوں کو تو یہ دیکھیں سبزیاں اچھے سے نرم ہو گئیں اب اس میں جو یخنی انچان کے رکھی تھی وہ ڈال دینی ہے اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو سبزیوں کی مقدار چکن کی مقدار ہر چیز کی مقدار آپ نے بڑھا لینی ہے تو یہ جو چکن اوبالا تھا اس کو چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے تو اب یہ اچھے سے دیکھیں مکس ہو گیا اب اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مرش پاورڈر ڈالنا ہے اس میں اور اب ڈال دینا ہے اس میں ایک چمچ سرکر اور دو چمچ ہاتھ سوس کے ڈالنے ہیں اس میں تین سے چار چمچ سویا سوس کے ڈال دینا ہے اور ایک چمچ چومیٹو کیچپ ڈالنا ہے اس میں تو بس اچھے سے مکس کر دینا ہے ان تمام چیزوں کو میڈیوم فلیم ہے اس وقت اور اب اس کو کور کر دینا ہے تاکہ سبزیاں مزید نرم ہو جائیں تھوڑا پک بھی جائیں تو اتنی دیر میں یہاں پر چار چمچ کون فلور کے لیے ہیں اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کا گاڑا سا گھول بنا کے رکھ لینا ہے اور یہ گھول دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب ایک انڈا لیا ہے اس کو بھی پھینٹ کے رکھ لینا ہے تو یہ گھول بھی بنا لیا کون فلور کا اور انڈا بھی پھینٹ لیا تو یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے سبزیاں اچھے سے بگ گئی ہیں اور اب جو ہے اس میں ڈال دینی ہے کچھ اور چیزیں جیسا کہ سب سے پہلے یہ دو چمچ بری کٹا ہوا ہرہ پیاز ڈالنا ہے اس میں اور اب اس کے بعد جو کون فلور کا گھول تیار کیا تھا وہ ڈالنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں اب یہ باقی بچا ہوا اور فلیم اس وقت لو کر دینا ہے اور اب پھر سے فلیم کو کر دیا ہے میڈیم اور دیکھئے کتنا زبردست سا گاڑا سا سوپ تیار ہو گیا اس کو مزید ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے تو اب اس میں ڈالنا ہے ایگ جو پھینٹ کے رکھ لیا تھا اور فلیم اس وقت میڈیم ہی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے چمچ نہیں ہی ہلانا تھوڑی دیر کے بعد اس کا چمچ آہستگی سے ہلانا ہے تو یہ دیکھئے کہ ایگ کتنا زبردست نظر آرہا ہے اس میں اور یہ یمی سا چکن ویجیٹیبل سوپ تیار ہو گیا اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو یہ لازمان پسند آئے گی ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں